موسیقی 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 بارش ہو رہی ہے راتکے 12've اور مزہ آرہا ہے یہ مکلہ پالی موسیقی 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 بھائر اس بجلی کڑکی بجلی کڑک رہی ہے جناب اوہ مائی گاڈ ہوئی 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 اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرمیلی ویلکم باک بلوگ بر سبی جعفری کیسے ہیں آپ سب بلوگ میں امید کہتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بہت ہی ہاں بہت ٹھیک ٹاک ہوں اور آج ایک بار پھر ایک نئے بلوگ کے ساتھ حاضر ہوں آج کا بلوگ تھامنیل اور ٹائٹل سے آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بلوگ جو ہے دو ٹاپکس پر مشتمل ہے ایک تو یہ کہ میرے گھر میں مجلس سالانہ مجلس ہوتی ہے ساتھ نورم کی تو ہوتی ہوتی ہے ساتھ ساتھ سفر کے مہینے بھی میری سالانہ مجلس ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کا چہلو تو سب سے پہلے یہاں میں میں دکھا رہی ہوں یہاں میں آئی دی تبرک لینے اچھا ہمارے ہیں ماشاء اللہ سے جو سالانہ مجلس ہوتی ہے سفر کی مجلس تو اس میں نیاز کھلائی بھی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ تبرک بھی دیا جاتا ہے اچھا یہ تبرک جو ہے جو میں خرید رہی ہوں یہ تبرک جو ہے میرے والے صاحب جو ہے وہ تبرک تقسیم کرواتے ہیں تو یہاں میں آئی تھی گلاسز لینے اچھا گلاسز جو ہے ایک ڈیزائن پسند کیا تھا تو آبیسلی وہ ایک ڈیزائن جو ہے وہ سارے گلاسز نہیں تھے اس میں تو میں نے کچھ ایک ڈیزائن کیلئے کچھ الگ ڈیزائن کیلئے یعنی تری ڈیزائن جو ہیں وہ میں نے الگ الگ لی ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پہ دو شوپیز بھی لے لیے تھے اپنی زاکرہ اور مرسیہ خان کے لیے کیونکہ اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنی مجلس میں اپنی زاکرہ کو یا مرسیہ خان کو کچھ تبرکت دیں چاہے وہ آپ چادر کے فارم میں بھی دیں یا کوئی بک فارم میں دیں یا پھر کوئی بھی ڈیکور دے دیں تو میں نے ساتھ مہورم کو جو دیا تھا وہ چادر دی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ سفر کے مہینے میں آپ اس قسم کے کوئی ڈیکور دے دیں یعنی آپ کوئی بھی چیز اس کے اندر رکھ کر آپ دے سکتے ہیں تو بہرحال یہاں میں نے لے لیے تھے گلاسز تبرک سارے کے سارے اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے گھر کی کروا دی تھی شروع صفائی وہ بھی بہت ضروری ہے جب آپ کوئی خوشی بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ گھر میں سب سے پہلے یہی ایک سٹارٹنگ ہوتی ہے تیاری یہ گھر کو ساف سسرا کرنا تو ہمارے گھر میں ہو رہی تھی صفائی اچھا وہی میں کہوں گی کہ میں یہ صفائی جو ہے وہ ایک دن میں نہیں کر آتی اٹلیس مجلس سے دو دن پہلے میں نے یہ صفائی شروع کر آ دی تھی اچھا اس میں کچھ ٹپس ان ٹرکس بھی میں نے میں آپ لوگ کو دکھا دوں یہ تو سمپل جالے اتر رہتے ہیں جالے بھی جو ہے کبھی میں ایک دو طریقے کا برش ہوتا ہے اس سے اترواتی ہوں یا پھر میں برش کے اوپر ہی گھیلہ کپڑا کروا کے پھر میں یہ صفائی کروااتی ہوں گھر اتنا گندہ نہیں تھا کیونکہ ابھی ایک مہینے پہلے پینٹ ہوا تھا ہلکی پھلکی جو بھی مٹی تھوڑے بہت جارے تھے ان کو میں نے ساف کروانا تھا ساتھ ساتھ پنکھے بھی اتنے گندے نہیں تھے اس میں بھی مٹی ہی تھی تو اس کو ساف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نارمل جو آپ کا غلاف ہوتا ہے تکیے کا جو آپ کا یوزلس ہوتا ہے غلاف جو آپ یوز میں نہیں کرتے تو وہ غلاف جو آپ اس طریقے سے فان کے ایک جو فان ہوتا ہے ایک پنکھا کا ایک پنک ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر اس طرح آپ ڈال کے اور صفائی کر لیں تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ مٹی جو آپ کے فیس پہ آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی اور آپ کی جو گندگی نیچے زمین پہ گرتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی تو اس طریقے سے فانس بہت اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اگر زیادہ گندے فان ہوں تو پھر آپ جو ہے اس پر برش کر سکتے ہیں اور پھر گیلہ کا پڑا مار سکتے ہیں لیکن مٹی اتارنے کے لیے یہی ایک صاف طریقہ ایک ٹپ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ساتھ ساتھ پھر مجھے کھڑکیاں صاف کروانی تھی یہ وہ ہی ڈرائنگ روم ہے جہاں پہ فرش رازہ پیچھے گی تو اسی ویرے سے یہاں کی بھی بہت اچھی طرح مجھے صفائی کروانی تھی باہر سے بھی اور اندر سے بھی اور ہمیشہ جو ہے میں کبھی بھی سوکھا کپڑا نہیں مارتی ہمیشہ گیلہ کپڑا مارتی ہوں کھڑکیوں کو بھی اور جاری کے اوپر بھی تاکہ جاری میں سے جو ہے مٹی نہ نکلے بسی یہ بلوگ جو ہے پہرے سے کنٹی میں ہوا ہے لیکن میں نے سوچا کہ اب میں آپ کو کچھ بتاؤں اپنی مجھلس کے سلسلے میں جیسے کہ میں نے ٹائٹل اور تھم نی میں لکھا وہاں ہے کہ یہ میری مجھلس کا اور امام حسین کے چہلوں کا جو ہے بلوگ ہوگا ابھی تک تیاریاں نے دیکھی تھی کہ میں نے جو تیاریاں کی ہیں وہ میں نے کی ہیں ابھی گھر کی صفائی سترائی کینی ہے طرف سے ہے اور اب میں نے کلیوی تھی اپنا یعنی اپنے گھر میں جو نیاز کھلایا جائے گی اس کی ساری تیاری کرنے کے لئے تو آپ سے بے گلد رہ گیا ہے اور بھی تھوڑی بہت تیاریاں کرنی ہے اور گھر جا کے بھی انشاءاللہ کل سے وہ تیاریاں سٹارٹ ہو جائیں گی گھر کو اب اس لئے آدھے بیانرز لگے رہے ہیں اور آدھے بیانرز اگر لگانے ہیں تو سب کام انشاءاللہ ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ملے کو جہلوم بھی ہے وہاں پہ بھی ہم لوگ جائیں گے وہاں کی میں زیارت ضرور پوشش کروں گی جس کی مہم بلکہ میں میں جا رہی ہیں وہاں کی میں زیارت کروں گی آچھا جناب گھر کی بھی سفائی ہو گئی تھی پھر میں ایک مجلس میں گئی تھی پھر وہاں کی واپسی میں پھر میں نے سوچا کہ جو مجھے نیاز کھلانی ہے اس کا سارا سامان لے آؤ اور تھوڑی بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح انگی ڈسپوزیبل گلاسز ہوتے ہیں ڈسپوزیبل ڈبے ہوتے ہیں باکسز ہوتے ہیں سپونز ہوتے ہیں اور جو مجھے نیاز کھلانی ہے اچھا اس کی ریسپی جو ہے وہ ہوم ریسپی ہے وہ صرف صرف ہمیں جو بھی ہمارا کھانا بنانے والا ہوگا تو اس کو ہمیں اپنا ہی سامان دینا ہے کیونکہ یہ ریسپی ہمارے گھر کی ہے تو یہ ساری چیزیں میں لے آئی تھے اور ان ساری چیزوں سے آپ لوگ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نیاز میں کیا کھلا رہے ہیں ہم نیاز میں بنوا رہے ہیں حلیم حلیم جو ہے یہاں پہ لہور میں بہت کم جگہ بنتا ہے زیادہ نہیں بنتا تو اس لئے کیونکہ یہاں پہ زیادہ در پنجاب میں پالک گوشت ہوا یا کورما ہوا اس قسم کے نیاز زیادہ کھلوائی جاتی ہیں یا بھر بریانی تو یہاں پہ میں ساری لوازمات لے آئی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگ دکھا دوں کیا کیا چیزیں اچھا جناب یہ آگیا تھا مجلس کا دن یعنی جس دن مجلس تھی اچھا عمومان میرے آئے مجلس ہوتی ہے تپیر میں لیکن اس دفعہ میں نے مجلس جو ہے وہ مغرب کے بعد رکھوائی تھی تو مجھے یہ پورا دن کا ٹائم مل گیا تھا یہ سارا آگی تھی بہار سے کیٹرنگ کی چیزیں یعنی پلیٹ سپونز جگ تو یہ میری میڈز نے سارے اچھی طرح واش کروا دیا تھے اور اب آئی تھی فرش بچھانے کی تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ ہمارے گھر کے مرد حضرات جو ہیں وہ فرش بچھائیں اور میری تھوڑی سی تبیت خراب ہوگئی تھی تو میری بلکل ہمت نہیں تھی کہ میں فرش بچھا ہوں اچھا رات میں میں نے یہ جو میری عزخانہ ہے یہ میرے آدھا عزخانہ سج گیا تھا اور آدھا عزخانہ ابھی سجنا باقی ہے اس سے پہلے فرش بچھنا ضروری تھا تو یہاں پہ میرے بیٹے اور میرے شوہر جو ہے فرش عزخانہ بچھا رہے ہیں اچھا فرش بچھانا ایک ٹکنیک کا کام ہے اور مجھے بہت الجن ہوتی ہے کہ جب ہم فرش بچھائیں تو ایک سلوٹ بھی نظر نہ آئے تو اس لئے ساتھ ساتھ میں جو ہیں اپنے بیٹے کو اپنے ہسپنڈ کو انسٹرکشنز بھی دے رہی تھی کہ بھائی اس طرح یہاں سے صحیح طرح کریں اس طرح وہاں سے صحیح طرح کریں کیونکہ میں بلکل بہت سی خواتین ہوتی ہوں گی جو فرش بچھاتی ہوں گی تو وہ بلکل نہیں چاہتی ہوں گی کہ فرش پہ ایک سلوٹ بھی نظر آئے بلکل کلین فرش بچھا با ہو تو وہ اچھا بھی لگتا ہے صاف سترا سمٹا با لگتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آدھا عزخانہ سجیا تھا اور اب یہ عزخانہ سجانا تھا تو یہ میرے ہزبنڈ ہی سجا رہے تھے یہاں پہ علم سارے رکھ رہے تھے اور یہ سارا سب کچھ جو ہے جو دیواروں میں بینرز لگے ہوئے تھے یہ تو آدھے پہلے سے ہی لگے ہوئے تھے اور یہ سامنے کا یا حسین یا فضل اللہ باس کا بینر جو ہے یا رات میں ہی لگا تھا تو بھارال بعد میں جو ہے یہ والا جو بعد میں جو علم تھے جو میں سات محرم کو برامت کرواتی ہوں یہ علم تو سالانہ مجلس میں میں اس طرح سجا دیتی ہوں تو اس طریقے سے میرا یہ عزخانہ سج گیا تھا فرش عزب بج گئی تھی اب صرف انتظار تھا بی بیوں کا اور بی بی کے آنے کا مولا کے آنے کا کہ وہ اس فرش عزب پر آئیں اور میری مجلس قبول کریں اچھا یہ آرہ کا سارا جو میرا عزخانہ ہے یہ بلکل ایکوریٹ ٹائم پر سج گیا تھا مغرب کے بعد کا بلاوہ تھا یہ میرا پانچ بے تک بلکل تیار تھا اور اس کے بعد چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی تھیں جو مجھے کرنی تھی اور اسی میں دیر ہو گئی تھی جس طرح کہ یہ میں سبیل بھی بناتی ہوں کہ یہ جو جو خواتین آتی رہے جو جو بی بی آتی رہے تو کیونکہ گرمی بے تہاشا ہوئی بھی ہے آج کل اور جس دن میرا مجلس سے اس دن تو نہایت ہی حبس تھا حد سے زیادہ حبس تھا دو دو اسی چلے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے جب مجلس ہو رہی تھی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے میرا لاؤنج ڈرائنگلوم سارا فل ہو گیا تھا تو اتنی زیادہ سفوکیشن تھی کہ پوچھے نہیں تو اس لیے یہ سبیل بنانا بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ ہر خواتین کو یہ سبیل دی جائے اور تاکہ ہمیں بھی سواب ملے اور پینے والوں کو بھی سواب ملے کہ وہ بھی سبیل حسین پی رہے اور ہم بھی سبیل حسین بنا رہے ہیں تو یہ بھی چھوٹی سی چیز رہ گئی تھی تو یہ میں نے جلدیل دی بنوائی اور پھر میری اس پر میر سے بہت ہیلکی ماشاء اللہ سے ان لوگ کی بھی لمبی عمرے ہوں اور ان لوگ کو میں بار بار یہی بتاتی رہتی ہوں کیونکہ ان لوگ کو تو ایسے جتنا نہیں پتا ہوتا لیکن میں بار بار ان لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں تو اس سے یہ لوگ کافی ان حاصل کرتے ہیں ایک طریقے سے اور بہت شوق سے یہ لوگ کہتے ہیں نا پارٹسپیٹ کیونکہ بچیاں ہیں اور بچیوں کو شروع سے اگر کچھ سمجھایا جائے تو وہ بہت اچھی تانہ پارٹسپیٹ لیتی ہیں تو اس طریقے سے میرا جو ہے وہ سبیل تیار ہو گئی تھی اور ساتھی ساتھ میں نے انہی لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ یہی جو ہیں ہر بی بی کو سبیل پلاتی رہا ہے مجلس سٹارٹ ہو گئی تھی جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور کافی رشتہ ماشرلہ ماشرلہ مولا نے میری مجلس قبول کی بی بی آ جاتی ہیں تو بہت سکون ملتا ہے اور ساتھی ساتھ میں نے یہ لبازمات بھی سیٹ کروانا شروع کر دیا تھا اور یہ ہمارا حلیم بھی بند کے تیار ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے نیازہ نزر دیا اور مجلس ختم ہونے کے بعد نظر کھلوا اسلام علیکم ویلکوم ٹو اینتھا ڈیوٹا سین ولوگ ویسے یہ ویلوگ چل رہا ہے میری مجلس کی تیاریوں سے کہ آپ لوگوں نے ساری میری مجلس دیکھی اور اللہ کا لغہ شکر مجلس ہو گئی تھی اوڈرسلی اس کے بعد مجھے ٹائم نے بلا کچھ اور ریکارڈ کرنے کا کیونکہ بہت زیادہ رشت تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے لیکن مجلس ہو گئی بہت اچھی طریقے سے مولانا کو بھول کی اور آج ہے 20 سفر یعنی امام صلی اللہ علیہ السلام کے چھلوں کا دن ہم لوگ ہو گئے ہیں تیار وہاں جانے کے لیے اچھا ویسے تو پورے ملک بھرگ میں ایک طریقے سے مشی برامد ہوئی ہے ایک طریقے سے شبیعہ مشی آپ کے لئے ویسے تو مین مشی جو ہے وہ اربین ہے جو کہ کربلا نجف سے شروع ہوتی ہے اور کربلا مولانا میں جا کے ختم ہوتی ہے تین دن کا سفر یہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں سے پورے ملک بھر میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو مشی ایک طریقے سے شروع ہو گئی ہے تو وہاں تو ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں ہاں ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے پاس کے امام بارگاہ میں وہاں پہ ہو رہی ہیں مجلس مدب شروع ہونے مجلس اور پھر وہاں سے ہوگا پرابط شبیعہ حضر الجنہ اور حضر جنہ اور ساتھ ساتھ حضر دریاز پھر چھولا تو ہم لوگ ابھی وہاں چلتے ہیں اور پھر وہاں مجلس آپ کو دکھاتے ہیں اور جلوس کی زیادہ دکھاتے ہیں اور وہاں جو بھی آپ کو دعا کریں گے انشاءاللہ چلو دعایں مہین پر قربان ہونے والے تم میں سے ری فرمایا حسین ہے ہدایت کا بولو چھران اچھا تکہ اور ہے یا نہیں یعنی جب سے ہدایت کی سکینہ سکر کے سوچ بیروشے میں یہ جنہوں نے ہے یا بھروں تے تے کل شام دے حال سنا کے بیبروں کے آدھیے تیڑی تھی کنو بیرن کر دفن آیا آوہی کو جولا کہ فا دیل آن کو آن کو کہتے بھجا گا کے دیا پاری پی دی ہے اُو کو بھے گئی عویرن شاما ابھی مولا مجھے مولاد جلوس کی زیارت کرنے کے بعد ہم لوگ آئے گھر اور گھر میں پھر ہم لوگوں نے تیاری کی اپنے گھر میں نیاز اور نظر دلوانے کی چہلوم امام حسین علیہ السلام تھا جس طرح دس محرم کو ہمارے نیاز ہوئی تھی تو اسی طریقے سے انہی لوگوں کا سب کا چہلوم تھا یعنی انہی بہتر لوگوں کا چہلوم تھا تو اسی طریقے سے ہمارے گھر میں نیاز اور نظر ہوئی اور اچھا اس دفعہ میں نے پلاؤ نہیں بنایا تھا بریانی بن گئی تھی تو بریانی میں نیاز اور نظر ہوئی اور اس طریقے سے یہ دن بھی اقتطام ہوا تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ والا ولوگ پر سنایا گا تو پلیز ڈو سبسکرائب میہ چینل ہیڈ ڈا بیلک اور لائک اور شیئر دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک نئے ولوگ میں ملتی ہوں تیل دین اللہ حافظ